کولم ہمارے تین بڑے مسئلے لکھاری یاسر پیرزادہ اچھے وقتوں کی بات ہے جب ہمارے پاس فراز، ندیم اور منیر نیازی ہوا کرتے تھے ان دنوں کا ایک واقعہ یاد آ گیا یہ لوگ عالمی مشاعرے میں شرکت کے لیے امریکہ جا رہے تھے دوران پرواز منیر نیازی نے مشروب خاص کچھ زیادہ ہی پھلیا جہاز جب نیو یوک کے ہوا یدے پر اترا تو نیازی صاحب مکمل طور پر آؤٹ ہو چکے تھے انہیں نیم غنودگی کے عالم میں ائرپورٹ سے نکال کر ٹیکسی بٹھایا گیا مشاعرے سے پہلے وائس آف امریکہ نے ایک مذاکرے کا احتمام کیا ہوا تھا جس کا موضوع کچھ اس قسم کا تھا کہ جدید عالمی شاعری کے رچھانہ اور اردو غزل کا مستقبل شوارہ جب اس مذاکرے میں شرکت کے لیے وائس آف امریکہ کے سٹوڈیو پہنچے تو نیازی صاحب تقریبا نیند میں تھے بدقت تمام انہیں کرسی پر بٹھایا گیا اور میزبان نے بھی نہ جانے کیا سوچ کر نیازی صاحب سے ہی پہلا سوال پوچھ لیا سامین ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اردو عدب کے ستارے یہاں موجود ہیں تو ہم آغاز منیر نیازی صاحب سے کرتے ہیں نیازی صاحب یہ فرمائیے کہ آج عالمی شاعری جس سطح پر ہے اور اس میں ہمیں جو جدید رنگ نظر آتا ہے خاص طور پر جو لسانی تجربات مغربی شاعری میں کیا جا رہے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کی تجربات اردو شاعری میں بھی ہونے چاہیے ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ معروضی صورتحال میں اردو عدب کے نقادوں نے تہذیبی اناسی کی روشنی میں غزل کے مزاج کو متعین کیا ہے اور ان میں جملہ، نفسیاتی، حیاتیاتی اور تہذیبی عوامل کا ذکر کیا ہے جن سے اصناف شیر کو سمجھنا آسان ہو گیا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جواب میں نیازی صاحب نے اونگ کر کروٹ بدل لی میزبان نے اپنا سوال دہر آیا مگر نیازی صاحب نے کوئی بھی جواب نہ دیا پروگرام چونکہ براہراس نشر کیا جا رہا تھا اس لیے نیازی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے شاعر نے ہلا جلا کر انہیں اٹھایا اور میزبان کا سوال سنایا نیازی صاحب نے نیم و آنکھوں سے میزبان کو دیکھا اور کہا اس زمن میں دیکھر مہمانوں نے جو بھی کہا ہے میں اس سے پوری طرح سے متفق ہوں اس واقعے کا آج کے کولم سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا پپیتے کی قاشوں کا کٹے ہوئے ہم سے دونوں فقط دیکھنے میں ایک ہی جیسے لگتے ہیں مسکورہ واقعے کی مماسلت میں بیان کیے ہی دیتا ہوں اکیس مئی کو پرویز ہود بھائی نے روزنامہ جان میں ایک کولم لکھا جس میں انہوں نے پاکستان کو درپیش مسائل اور ان کا حل پیش کر کے دریا کو گویا کوزے میں بند کر دیا میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ جو کچھ پرویز ہود بھائی نے لکھا منیر نیازی کی طرح میں اس سے پوری طرح متفق ہوں ماں سوائے ان باتوں کے کہ جہاں انہوں نے سرخ لکیر عبور کی ہے پرویز ہود بھائی ایک درویش آدمی ہے انہیں کسی لکیر کی کوئی پرواہ نہیں میں ٹہرا دنیا دار میں رزق میں کوتاہی افورڈ نہیں کر سکتا یہ اعلان دست برداری دینے کے بعد عرض یہ ہے کہ پاکستان جن مسائل میں کھرا ہوا ہے وہ ہم نے سالہ سال کی محنت کے بعد اپنے لئے پیدا کیے ہیں جس طرح ایک عام آدمی زندگی میں غلط فیصلہ کر کے اس کی قیمت چکاتا ہے اسی طرح قومیں بھی اپنے غلط فیصلوں کا خمیازہ بھگتتی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ عام آدمی اپنے احمقانہ فیصلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگا سکتا ہے جبکہ کسی ملک کے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے فیصلوں کی اثرات بہت دیر سے سامنے آتے ہیں مثلاً افغان جنگ میں ہمارے ملک میں ڈالرز آ رہے تھے مگر ساتھ ہی اسلحہ اور انتہا پسندی بھی آ رہی تھی ہماری سرکاری دستاویزات میں کہیں یہ تو لکھا مل جائے گا کہ انیس سو اناسی سے لے کر انیس سو ستاسی تک ہمیں کتنے عرب ڈالر کی امداد ملی مگر یہ کہیں نہیں ملے گا کہ ملک میں انتہا پسندی کی جو فصل بھوئی گئی اس سے کتنے عرب ڈالر کا نقصان ہوا اگر کوئی چارٹڈ اکاؤنٹ ہر سال ہمارے سیاسی فیصلوں کی بڑھتال کر کے کوئی ایسی رپورٹ جاری کرے کہ جسے یہ پتا چلے کہ ہمارے احمقانہ فیصلوں سے کتنے عرب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے تو ہم اپنا تجارتی خسارہ بھول جائیں گے ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ آبادی ہے اگر ہم اسی طرح بچے پیدا کرتے رہے تو پچیس سال کے بعد ہماری آبادی چالیس کروڑ ہو جائے گی چالیس کروڑ کی آبادی کا یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا چاہے یہاں تیل ہی کیوں نہ نکل آئے یہ بات لکھتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے مگر سچ یہی ہے کہ اس ملک کی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہے یہاں کوئی بندہ کام کرے یا نہ کرے کھانے کو روٹی ہو یا نہ ہو پڑھا لکھا ہو یان پر برگر ہو یا دیسی ایک بات پر سب کا اتفاق ہے اور وہ ہے شادی کر کے ڈھیر سارے بچے پیدا کرنا یہ خطرانہ حکومت کے ریٹار پر ہے اور نہ ہی عوام کے دوہزار پچاس تک جب اس ملک کی آبادی چالیس کروڑ ہو جائے گی تو ذرا سوچئے کہ یہاں لوگوں کا کیا حال ہوگا بائیس کروڑ کے ملک میں کھوے سے کھوا چھل رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں زمینوں کو نکل رہی ہیں دریا سوک رہے ہیں جنگلات ایک چوتھائی بھی نہیں رہے اور دیہات میں قابل کاشت زمین جو انیس سو سنتالیس میں چھ ایکڑ فیکس تھی اب سکڑ کر نصف ایکڑ رہ گئی ہے تو دوہزار پچاس میں ہمارے پاس کتنی زمین اور وسائل بچیں گے یہ اندازہ لگاتے ہوئے میں کام پٹھتا ہوں ہمارا تیسرا مسئلہ تعلیمی مایار ہے اس وقت جس قسم کی بچے سکولوں میں کالیجوں میں تعلیم پا رہے ہیں اور رو پیٹ کر کہیں نوکری تو تلاش کر لیتے ہیں مگر ان میں دو چیزوں کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے ایک ہنر کی کمی اور دوسرے تنقیدی شعور ہمیں یہ بھی خوش فہمی ہے کہ ہمارے لوگ باہر کے ممالک میں جا کر قابلیت کے جھنڈے گاڑتے ہیں اس زمن میں اتنا بتانا کافی ہے کہ باہر کام کرنے والوں میں سے صرف ایک فیصد ہی انتہائی آلہ تعلیم یافتہ کے درجے میں آتے ہیں جبکہ دو فیصد کو آپ آلہ ہنرمندوں کے خانے میں فٹ کر سکتے ہیں باقی ستانوے فیصد بیچارے ترکان، لوہار، مزدور اور الیکٹریشن ہیں جو اپنے خون پسینے کی کمائی پاکستان میں اپنے غریب گھر والوں کو بھیجتے ہیں یہ تین مسائل ایسے ہیں کہ جن کا حل اگر ہم نے آج نہ کیا تو خاکے میں بدھ ہم ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی ہمیں اپنی معیشت کی سمت درست کرنا ہوگی فیلحال اس کا رخ جنگ کی طرف ہے ہمیں اسے امن کی طرف مورنا ہوگا دوسرا کام آبادی پر قابو پانا ہے اس لیے ہمیں ایک ایسا قابل بندہ چاہیے جو منگلہ دیش کا موڈل یہاں نقل کر کے لاغو کر سکے یہ بندہ بیوروکریسی میں بھی ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے سیاسی جماعت درکار ہوگی وگر نہ یہ کارے لا حاصل ہی ہوگا تیسرا کام اپنے تعلیمی اداروں کی مکمل صفائی ہے نصاب کے نام پر جو کچھ ہمارے طلبہ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں ایسے توتے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو محض رٹا رٹایا سبق پڑھتے ہیں ان کا دماغ سوال اٹھانے اور تنقیدی شعور سے بلکل آری ہے ہمیں اپنا تعلیمی موڈل ہنرمندی پر شفٹ کرنا ہوگا تاکہ انیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا نوجوان معاشرے کے لیے ایک اساسہ ثابت ہو سکے نہ کہ الٹا بوجھ ہی بن جائے اور ماں باپ یہ سوچ کر اس کی شادی کر دیں کہ بیوی آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ دونوں یہ سوچ کر بچے پیدا کرنا شروع کر دیں کہ نیا آنے والا ان کے رزق میں اضافے کا باعث بن جائے گا اور یہ چکر یوں ہی چلتا رہے گا موسیقی